موسیقی پی ٹی آئی کے لیے سانحہ مارڈل ٹاؤن کے تریز کا ہی ایک عمل ہے دوسرا جناب آسف علی دردارے کی زمانت پر رہائی پہلے ہم بات کرتے ہیں لاہور پہ کیا ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ بلکل وہی سیچوئیشن ہے جو میاں نوازریف صاحب کے دور میں ان کے اور ان کے بھائی کے حوالے سے جو سانحہ لاہور ٹاؤن ہوا اس کے بعد جو صورتال یقصد تبدیل ہوتی گئی آپ ہم کہہ سکتے کہ بلکل سیم سیچوئیشن پہ آگئی یہ پی ٹی آئی دل بات یہ ہے کہ لاہور میدان جنگ ہے اور لاہور ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب اس کی دارالحکومت کا وہ سب سے بڑا عرب بندہ پہلے کسی زمانے میں ہم تبدیلی کا اشارہ کراچی سے کرتے تھے ٹھیک ہے اس زمانے میں جدوجہدیں دوسری باتیں اور جو بارگیننگ ایجنٹس ہوتے تھے نا اقتدار کے وہ یہاں سے زیادہ ہوتے تھے اب کیا ہے کہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں سے ہی تبدیلی آتی ہے وہ تبدیلی جو ہے جناب نواز شریف کی تیسری حکومت کا خاتمہ بھی لاہور سے ہوا جناب عمران خان کی پہلی حکومت بھی لاہور کی وجہ سے ہوتی ہے آمد بھی وہیں سے ہوتی ہے لاہور کی وجہ سے ہوتی ہے تو کیا پتا جب جناب نواز شریف کو لاہور نے وہ باتیں دیں اور اس کا جو اقتداری خاتمہ ہے جو تین اقتدار ہیں میں چوتھے کی بات نہیں کر رہا تین کا تو وہ لاہور سے ہوا کیا پتا کہ شروعات اور اختتام دونوں پارٹیوں کا ایک جیسہ ہو اور جیسے آپ نے فرمایا مادل ٹاؤن مادل ٹاؤن کا واقعہ وہ آہستے آہستے دھرنے میں آیا یہ جو گلو بٹ جیل چلا گیا اور پھر گلو بٹ آہستہ آہستہ باہر آتے گئے اور یہ پھر پورے پاکستان میں گلو بٹ بٹ ہو گئے ہو گئے بٹ گئے وہ ہر جگہ اور یہ جو ابھی کل واقعہ ہوا ہے یہ بھی گلو بٹ تو یہ وکلا کے اندر گلو بٹ ہے یہ دھوننے پڑیں گے آپ یہ کہیں کہ یہ جناب عمران خان کی پارٹی کی کوئی شرارت ہے آپ نہیں کہہ سکتے آپ کہیں کہ یہ نواز لیگ کا انتقام ہے لاور میں جو اس کے گھر پہ مظاہرے کی پتتمیزی کی گئی ہے تو وہ بھی نہیں ہے آپ یہ کہیں کہ یہ بھئی ایسے ہی حجوم چلا آیا اور انہوں نے دل کے اسپطال پہ مریضوں کو مار بھی دیا خود ڈاکٹر بن گئے خود ڈاکٹر بن گئے سب کچھ کیا یہ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے اچھا نہیں ناکس صاحب میں یہاں پہ روکوں گا آپ کو یہ جو کچھ ہوا ہے کیا ہم کہہ سکتے کہ یہ بھل کل ہی ہوا اور کل ہی اس کا جو نہیں نہیں یہ شروعات ہے ناکس صاحب جس طریقے سے وکڑا گزشتہ پانچ چھ سال سے پورے پنجاب میں کبھی فیصلہ باد میں کبھی سیالکورٹ میں یہ ثانیات کرتے آ رہے تھے تب تو ہم بھگلے بھی بجاتے تھے بہت خوش بھی ہوتے تھے کہ عدلہ آزاد ہو گئی عدلہ تو آزاد نہیں ہوئی افراد آزادی سے کچھ آگے ہی چلے گئے میں نے یہ بہرہ روی ہے دو چیزوں پہ وزن آیا ہے ایک ججز پہ وکڑا کی طرف سے دوسرا عام لوگوں پہ پولیٹیکل پارٹیاں بشمول وہ اب ڈرتے ہیں وکڑا سے ہر حساب سے اور چیف جسٹس صاحب پاکستان جو بیس اکیس تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں جناب چیف جسٹس آسف سعید کوسا صاحب انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ کالے کوٹ کو دیکھ کے اور لوگ چلتی سائیکل سے اتر کے اس وکیل کو راستہ دیتے تھے کہ یہ بڑا موتبر ایترام کا پیمانہ یہ تھا انہوں نے کہا ایترام کا پیمانہ یہ تھا اب تو ہمیں کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کی ویڈیو پہ وائرل ہونا اور میں سمجھ رہا ہوں میں اس پہ بالکل ایبسولیٹ قطعی ٹرمز میں کہہ رہا ہوں کہ پھر تو پولیٹیکل پارٹیز کسی بھی رخ سے بات کرتی ہیں کسی بھی سمت سے بات کرتی ہیں کتنی بھی بےہودہ بات کرتی ہیں ٹی وی چینلوں پہ شام کو جو پرائم مرگا ٹائم چلتا ہے جی جی اس میں تو آپ یہاں تک کہ ایک دفعہ امران خان کے آدمی نے پانی تک پھینک دیا اور دوسری دفعہ آدمی نہیں وہ بڑے موتبر آدمی امران خان صاحب کا ایسی لیے پرسنل ہو جائے گی نہیں بات لیکن نہیں نہیں میں نے کہا ابھی تو بہت بڑا احترام ایک دفعہ ہوا کہ آدمی اٹھا بھائی ہمارے دو صاحب امتیاز فہران صاحب کے ساتھ ساتھ جو ہوا واقعہ اس سے حملہ کیا اس پہ لیکن یہ وقلا ان کو شرم سار ہونا چاہیے آج میں ہائی کورٹ میں اور سٹی کورٹ میں سٹی کورٹ میں کل الیکشن ہے پرسو تو وقلا ہزاروں وقلا تھے وہ کوٹ بھول گئے تھے اور سب کہہ رہے تھے کہ لاہور میں یہ جو وقلا کی نئی پود آئی ہے تو یہ وقلا کا جو لیبل بن رہا ہے کہ یہ بدماش ہے وہ وقلا کہہ رہے تھے تو یہ لیبل لاہور کو تھوڑی وسط بھی دیں پنجاب کے دیگر شہروں پر بھی یہ آپ کہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر وائس چیئرمن جو امجد شاہ صاحب ہے جو کل بین السطور ڈیفینڈ کر رہے تھے اس کا بھی معامل آئے اور بہت سارے اور لوگ اعتزاز نے تو کھلم کھلا مضمت کی یہ واقع کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ بین السطور سے اب آگے بڑھ گیا یہ اخلاق سے ان کی حدود سے انسانیت کو تار تار کرنے والا اس میں اہم بات یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی چانے والا وکیل وہ لا قانونیت کا سب سے بڑا نشان بن گیا لاہور کی اس ہسپتال میں میں جو جانبہ کوئے ہیں ادھر مریض ان کے لوائکین سے دلی طور پر ان کے ہی ساتھ ہوں بے گناہ بے سبب وہ اپنا علاج کرنے آئے تھے وہ اپنی کفن لے کے گئے تو یہ سب ان سارے ویسے بھی جو گھر سے دل کا مریض نکلتا ہے یا کسی کو اٹیک ہوگا کوئی اور پرابلم ہوگا وہ تو ویسے بھی دعاوں پر ہی ہوتا ہے کہ اللہ اس کو حملہ تو نہیں چاہے گا نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ ویسے ہی اس پوزیشن میں ہے اور آپ اس کو علاج کے بجائے اس نیاج پہ لے آئے آپ نے پولیس کی گاڑیاں جلائی ہیں آپ نے دھینگا مشتی کیا ہے لوگوں کو مارا ہے آپ نے اچھا جو جس ویڈیو کی آپ بات کر رہے ہیں جو اپنا منسٹر ہے پنجاب گورننک کا مطلب وہ جو آمن نوید کا شہر ہے کہ کہ اتنا ظالم ہے کہ مظلوم نظر آتا ہے تو یہ وکیل آج اتنے ظالم ہو گئے کہ فیاض الہسن جو ہے اس نے جو ڈیلیری کی اس کے ساتھ بہت زیادتی آپ سیاسی طور پر سماجی طور پر جناب فیاض الہسن چوان وزیر اطلاعات کی ساری بےودگیاں وہ اس بارے میں نہیں تول سکتے کہ اس کو وکیل جوتے مارے اس کے پال آجہ مجھے یہ بتائی گا کہ جو مقلا ہوتے ہیں وہ برداش ایک نام برداش کا بھی ہوتا ہے کہ مخالف وکیل کتنی صرف قانون پہ چلنا ہے مجھے یہ بتائیں جس ویڈیو کی آپ نے بات کی وہ اپن ایک کھلی کچھری آپ کہہ سکتے آشے کریں جس طرح کیسے ریئیکشن وکلا نے دکھایا تو پھر یہ پورا سسٹم کیسے چلن سکتے آپ یاد رکھیں اس بات کو کہ یہ لاور کا واقعہ تمام سوشل میڈیا آپ ریٹرز کے لیے وارننگ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان میں یہ بند کر دیں یہ ختم ہے یہ خود کو جلانے والی بات ہے رہتے کئی برسوں تک لاور کے وکیل کی اس جو دھینگا مچتی جو قاتلان حملے جو بدماشیاں ہیں وہ آدمی بھول نہیں پائے گا اچھا دوسرا ایک یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہم جو ویڈیوز بناتے ہیں یا اسے حساب سے جب کرتے ہیں تو اگر ہم بناتے ہیں اپنے دیکھنے کے لیے اپنے ریکارڈ کے لیے تو بات تو سمجھ میں جب آپ مقصد رکھیں کہ مجھے کل کہیں اس کو وائرل کرنا یہ تو آپ کو نقصان دے گی یہ بدنیتی ہے چاہے ڈاکٹر نے کی ہے بدنیتی چاہے وکیل نے کی ہے اس بدنیتی کا معاملہ اس طرح نہیں ہے ادھر وزیر صحت پنجاب کی محترمہ میں ان کو بار بار کہتا ہوں با اخلاق عوام دوست ڈاکٹر جو پی ٹی آئی میں با اخلاق عوام دوست وزیر ہے ان میں سے ایک ہے اور وہ ڈاکٹر صاحبہ وہ ادھر تھی موجود اس کے ساتھ بھی جو بے اودگی اور بدتمیزی کی ہے وہ سب سے بڑی کسٹوڈ اخلاق کی پتہ ہیں اور انہوں نے نواز شریف کے باقی کیسز میں جس طرح ڈھیل کیا ہے تو سب لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر عبران خان کی کوئی بچہ تو نہیں ہے یار رحمت کے کوئی دروازے کھلنے ہے اس یاسمین راشد صحیح اچھا ہم آتے تھوڑا لاہور سے آگے چلتے ہیں شہر اقتدار کی طرف اقتدار کا شہر تو ما شاءاللہ یہ بھی بنی آئے جو اصل ہے وہاں پہ راولپنڈی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کچھ بولتے ہیں تو جلوہ شہر یہ عدالتی معاملہ ہے اس پہ اس حساب سے کمنٹ نہیں کر سکتے جناب عاصف انہی زرداری کی زمانت پہ ہے دو کیسے بیماری کی بنیاد تبی بنیاد پہ اس کو آپ نتھی کرتے ہیں کہ ڈیل ہو گئی یہ ہو گئی پھر عدالت یا عدالت کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے عدالت کو یہ پتہ نہیں ہے وہ تو اس پہ چلتی ہے آپ کے دلیل اور کاغذات صحیح ہیں تو بسم اللہ ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو اس عاصف علی زرداری صاحب کے واقعے میں ایک ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ عاصف علی زرداری صاحب یا ان کی پارٹی یا ان کی محترم بیٹی یا ان کے بیٹے انہوں نے اپنی پیٹیشنز میں اپلیکیشنز میں یہ نہیں کہا ان کو باہر بیجو نمبر ایک ایک مہینہ پہلے نیب نے تو اڑا دی درخواست نہیں دی ایک مہینہ پہلے مجھے اس بات پہ بھی حیرانگی ہے کہ ایک مہینہ پہلے جو احتساب عدالت نے جواب دیا اور ایک مہینہ بعد دوسری عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ انسانی طور پر بہت خطرناک ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کو سہولیات نہ دیں اور وہ آج اڈیالہ جیل سے دو مچل کے مختلف لوگوں نے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب آصف علی زرداری آگئے ہیں تو آصف علی زرداری رین سین سے آپ کو معلوم نہیں ہوگا وہ بلاول بھٹو زرداری کی جو بیانے ہیں جو ان کا بیانے ہیں ان سے نظر آئے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے کل جیسے ہی زمانت ہوئی آصف صاحب کی تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس حکومت کا آخری ہوں گے نئے الیکشن ہوں گے تو ان کے جو چوبیس ارب روپے خرچہ آئے گا وہ کون سا ملک ریاض آئے گا جو دے گا یا ہماری کٹی میں اتنے پیسے پڑے ہیں دوسری بات تیسری اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی راضی ہوگی کیوں کہ پی ٹی آئی جو پڑا ہی نہیں تو میں ہم ٹی وی پہ تھا الیکشن کے اس پہ نشریہ ٹرانسپیشن پہ اسلام آباد میں تو ہم نے شفقت محمود صاحب سے ٹیلی فون پہ جو وزیر تعلیم ہیں آج کل ان سے میں نے وزیر ثقافت اور تعلیم ان سے میں نے پوچھا تھا شفقت محمود صاحب سے کہ شفقت صاحب کیا خان کے علاوہ بھی وزیارات عزمہ کا کوئی اور آدمی دیکھ سکتی ہے اس منصب کے لیے تو کہا کہ ہم سوال ہی نہیں پوچھتے مجھ وہ تو خیر سوال پوچھتے یا جواب دیتے وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن یہ جو باقی آہر دل ہیں بیس دسمبر تک کیونکہ بیس دسمبر سے پہلے پہلے چیف صاحب کو فیصلہ فائنل جو ہے وہ لکھ دینا ہے چیف جسٹس صاحب آلی جناب آلی جناب چیف جسٹس صاحب پاکستان ان کو فیصلہ لکھنا ہے جو آرمی چیف کے حوالے سے جو فیصلہ ان کا شارٹ آرڈر آیا تھا وہ تفصیلی فیصلہ اور ہمیں کوئی جانا پڑے گا تو آئین سازی اور قانون سازی والے معاملے تو پھر آپ کو یہ چیزیں نظرانداز نہیں کر سکتے پھر آپ کو نواز شریف صاحب بھی بات کرنی پڑے گی آج جو آیا بھی اخبار اپوزیشن سے جا کے آپ بات کریں پہلے دن تو پتہ نہیں یہ ہے کہ پرسوں آصف خواجہ صاحب نے جو قومی اسیمبلی میں تقریر کی اس میں انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ تعون کے سارے دروازے بند تو اس پہ بلاول صاحب کا یہ نکتہ نظر آیا ہے کہ آپ نے جو تعون کے دروازے بند کرنے کی بات کی ہے یہ ہم سے آپ نے مشورہ نہیں یہ تو ہو سکتا نا تعون آپ حکومت سے نہیں کریں لیکن تعون مانگنے والے اور بھی بیٹھے ہوئے لیکن یہ بات بھی چونکہ حکومت الگ ہے اپوزیشن ساتھ چلنا چاہتی ہے تو اپوزیشن کو بھی جو بھی قدم اٹھانا پڑے گا ایک ساتھ اٹھانا پڑے گا ورنہ کوئی نہ کوئی ایک گروپ نظر آئے گا کہ وہ کس جانب چلی ایک گروپ سے بھی معاملات نہیں بن پا رہے نہیں پھر یہ ہوگا کہ ایک سے میں بات کروں گا دوسرے سے آپ کریں گے دونوں آگے جا کے کنور جو جائیں گے مل جائیں گے صحیح اچھا تو آواز ہیں یہ نظر دو آتے ہوتا ایک اچھا آخری سوال خان صاحب کا مستقبل آپ کو کیا نظر آنے ہم امرہ اس کی بات نہیں کر رہے ہیں بلاوال بھٹو صاحب کی بات کو چھوڑ دیتے کہ آخری سال ہوگا آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ سمپل بات ہے مریم نواز شریف کو یہ اجازت نہیں دیتے اور مریم نواز شریف کو اجازت مل جاتی دو بات پھر مریم نواز شریف صاحب آگے جا کے وہ محترمہ اور جناب بلاوال بھٹو وہ دونوں ایک ہی پالیٹکس کرتے ہیں تو پھر صورتال نصیب اپنا اپنا سے نصیب اتنا ہی پہ جائے بہت چکے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت یہی پہ اکتام پذیر ہوا آئندہ یا کل ہمیں ایک پروگرام ضرور کریں گے اب وہ اردو میں ہوگا یا سندھی میں ہوگا وہ داکٹس صاحب لینے اردو میں کریں گے ابھی گلو بٹ کے واقعات آ رہے اور بھی ہوا رہے انشاءاللہ ہم کل اردو میں پروگرام کریں گے کل تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ